بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اوان اومپیتھک سنٹر سے ڈاکٹر محمد ارشد اوان آپ سے مخاطب ہوں آج کا جو مارا پروگرام ہے وہ اصابی کمزوری کے حوالے سے ہے اور میں آج کے اس پروگرام میں آپ کو اومپیتھک میڈیسن کی حوالے سے ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ اصابی کمزوری کے حوالے سے اومپیتھک کتنا بہترین ٹریٹمنٹ ہے اور اس سے مریض کیسے ٹھیک ہوتے ہیں اگر آپ اومپیتھک علاج کروائیں گے اور اومپیتھک علاج اومپیتھک میڈیسن کا استعمال کریں گے تو اس میں اصابی کمزوری میں جو لوگ مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں تو ان کو چھٹکارہ مل جاتا ہے جیسا کہ میڈیسن کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ پہلی میڈیسن ہے ایسٹ پکرک ایسٹ پکرک ایسے مریضوں کے لیے اصابی کمزوری کی وجہ سے سویاں چپتی ہوں تھکاوٹ ہو ساتھ میں کمر میں تکلیف ہو کمر کا درد ہو تو ایسٹ پکرک کا استعمال کریں گے جو اصابی کمزوری ہوگی وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی جب اصابی کمزوری ٹھیک ہوگی تو ایٹومیٹیکلی سوئنگا چپنا جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے اس کے علاوہ دوسری میڈیسن وہ ارسینیکم الپم تھرٹی میں ہے یہ ارسینیکم الپم تھرٹی میں صبح دوپیر شام پانچ پانچ کترے تھوڑے سے پانی میں ڈال کر استعمال کرنے ہیں تو اس سے ایسی اصابی کمزوری جس میں اصابی کمزوری کی وجہ سے بہت زیادہ گرمی محسوس ہو ایسا محسوس ہو کہ جس طرح آتھوں کی تلیوں سے پاؤں کی تلیوں سے آگ نکر رہی ہے آپ اکثر لوگوں کو جب ملتے ہیں اصابی کمزوری کی وجہ سے ان کے آتھ بہت گرم ہوتے ہیں ان کا جسم بہت گرم ہوتا ہے اور اگر اس کنڈیشن میں اور اس کے ساتھ ان کو جلن بھی ہوتی ہے اس کنڈیشن میں ارسینو کمال بم تھرٹی میں دن میں تین دفعہ استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کمزوری ان کی جو ہے اس میڈیشن کے استعمال کرنے سے ٹھیک ہو جائے گی میں نے ایسی اٹ پکرک کی حوالے سے بات کی تھی اور اس کی ڈوز شاید میں بتانا بھول گیا ہوں تو یہ بھی تھرٹی طاقت میں لینی ہے صبح دوپیر شام پانچ پانچ کترے تھوڑے سے پانی میں ڈال کر استعمال کرنے تو اللہ تعالیٰ کی فضل سے جو آپ کو آتھوں میں یا جسم کے کسی اصحے میں بھی سوئیاں چپتی ہیں تو اس کو سوئیاں چپنے والے مریض کے سوئیاں چپتی جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اصابی کمزوری بھی ساتھ میں ٹھیک ہو جاتی ہے یہ تیسری میڈیشن جو ہے وہ سلفور ہے سلفور میڈیشن یہ بھی تھرٹی میں استعمال کرنی ہے اور تھرٹی میں جن لوگوں کی اصابی کمزوری کی وجہ سے پاؤں کی تلیوں میں جلون ہوتی ہے پاؤں کی تلیوں میں ہر وقت رات کو لوگ بستر سے باہر نکال کر سوتے ہیں ان میں اتنی جلون ہوتی ہے کہ وہ بعض مریض تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل ان کے اوپر کپڑا وغیرہ یا کمبل وغیرہ سردیوں میں بھی نہیں رکھ سکتے ہیں تو ایسی کمزوری کے لیے سلفور تھرٹی میں صبح دوپیر شام استعمال کریں گے یہ زیادہ سے زیادہ یہ تینوں میڈیشن جو میں نے اس پروگرام میں بتائی ہیں تو یہ زیادہ سے زیادہ ایک مہینہ اگر ایک مہینہ میں جو مریض ٹھیک ہوتا ہے تو وہ بند کر دے نہیں تو دوسرا مہینہ تیسرا مہینہ اور چوتھا مہینہ تک جو ہے مختلے مریضوں کی اس کی کنڈیشن تک ہے جس وقت مریض یہ فیل کرے کہ اس کو بہتری آ چکی ہے تو ان میڈیشن کو بند کر دے اور جب تک بہتری نہیں آتی ہے تو سوکر تک جاری رکھے یہ زیادہ سے زیادہ جتنی بھی پرانی مرض ہو تین سے چار مہینے کے اندر اندر ان دعائیوں کو استعمال کرنے سے ان میں بہتری آ جاتی ہے آپ نے یہ ساری میڈیشن استعمال نہیں کرنی ہے بلکہ اس پروگرام کو یقین ہوں آپ نے غور سے سنوگا اس میں سے جو میڈیشن میں نے لگ لگ سمٹمز کے مطابق آپ کو میڈیشن بتائی ہے اس میں سے جو میڈیشن آپ کی بنتی ہے آپ نے وہی استعمال کرنی ہے تو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ حافظ